اسلام علیکم دوستو اردو ایکسل میں خوش امدید آج کی اس ویڈیو میں ہم سام کے فرمولوں کے بارے میں جانیں گے جس میں تین فرمولے میں کور کروں گا سام کا فرمولہ سام اف کا فرمولہ اور سام اف ایس کا فرمولہ تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو سام کا فرمولہ بتاؤں گا میں اپنی شیٹ کو رینیم کروں اس میں ڈبل کلک کر کے تاکہ مجھے یاد رہے کون کون سا ہم نے کر لی ہے آپ کو اسے بھی ویڈیو لیکھ سکتے ہیں اس میں میں اس میں کچھ لیکھ رہا ہوں میں نے اس میں سات ویڈیو لے لی ہیں اب ان کو سام کرنے کے لیے میرے پاس تین آپشنز ہیں سام کرنے کے لیے ایک تو میں اپنے سیل پر سیل کو سلیکٹ کروں گا جس میں میں نے سام لینا ہے اس کے بعد آٹو سام کے بٹن پر کلک کر دوں گا تو وہ اس کی سیلیکشن کر لے گا اس رینج میں سیلیکشن کر کے پتا دے گا کہ یہ آپ کی رینج ہے اور اس کو انٹر پریس کریں گے تو اس کا ٹوٹل آ جائے گا میرے پاس دوسرا ٹریکر یہ ہے میں اسی ویلیوز کو کاپی کرتا ہوں یہ در پیسٹ کرتا ہوں دوسرا فرمولہ یہ ہے کہ آپ ایکوال پریس کریں اور سام ٹائپ کریں جیسے آپ سام نظر آئے گا اس کے بعد ٹیپ پریس کریں تو وہ آپ کو اس کے کنٹیکس میں لے جائے گا آپ ادھر سے اس کو ڈریک کر سکتے ہیں پہلے سیل پر کلک کریں اس کو ڈریک کر کے لیے ہیں لیفٹ ماؤس کلک کو یہاں تک آپ کو سام چاہیے ہے جب آپ کی سیلیکشن ہو جائے اس کے بعد انٹر پریس کریں تو آپ کا ٹوٹل آ جائے گا ادھر اور تیسرا طریقہ یہ ہے میں پھر ویلیوز کو کاپی کر رہا ہوں دوسرے سیل میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایکوال پریس کریں اور پہلا سیل سلیکٹ کریں پھر پلاس کریں پھر دوسرا سیل کریں پھر پلاس کریں پھر تیسرا سیل کریں تو اس طرح سام تو ہو جائے گا لیکن اس میں آپ کا ٹائم بہت زیادہ لگے گا اگر آپ کے پاس ٹوزن ویلیوز ہیں تو یہ کرنے میں بہت ٹائم لگے گا اس کے لئے سب سے بہترین طریقہ آٹو سام کا ہے اس پر کلک کریں تو آپ کا ٹوٹل جو ہے وہ آ جاتا ہے میں نے بھی ساری ویلیو سیلیکٹ کر لی ہیں تاکہ آپ کو پتا چال جائے کہ یہ بھی طریقہ سام نکال سکتا ہے دوسرا فنکشن چیک کریں گے سام ایف کا تو ابھی میں ایسے شیٹ کی ڈوپلیکٹ کر لیتا ہوں رینیم کر لیا شیٹ کو سام ایف مجھے یہ فرمولہ نہیں چاہیے میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں سام ایف کے لئے جو فرمولہ ہم یوز کریں گے اس کے لئے ایکول سام ایف تو ادھر یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے میں نے ٹیپ ریس کیا اس نے کرائیٹیریا شو کیا کہ کون سے رینج ہے جس کو آپ سام کرنا چاہتے ہیں سام ایف میں ہم جو ہے وہ ایک کرائیٹیریا یوز کرتے ہوئے کسی اپنی رینج کا ٹوٹل نکال سکتے ہیں تو میں اس کو اپنی رینج کو سلیکٹ کروں گا اے والی رینج کو اے وان سے اے سیمن تک اس کے بعد کاما لگایا اور کرائیٹیریا مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کون سا کرائیٹیریا جو ہے وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں لیتا ہوں ڈبل کوٹس لگائیں اس کے بعد لیس دین کا سائن کریں اور ادھر فورٹی لکھ دیں میں جو فورٹی سے نیچے والی ویلیوز ہیں ان کا سام لینا چاہ رہا ہوں اس کے بعد بریکٹ بند کریں اور انٹر پریس کریں تو جو فورٹی سے نیچے کی ویلیوز ہیں یہ تین ویلیوز ہیں اس میں ان تینوں کا اس نے سام کر دیئے سکسٹی اسی طرح اگر میں دوبارہ چیک کرتا ہوں سام ایف ٹیپ پریس کیا اور یہ میری رینج ہے کوما ڈبل کوٹس اس میں میں بولتا ہوں کہ جو گریٹر دین فیفٹی ویلیوز ہیں ان کا سام مجھے چاہیے انٹر پریس کیا گریٹر دین فیفٹی میرے پاس دو ویلیوز آ رہی ہیں ادھر سکسٹی اور سیونٹی ان دونوں کا ٹوٹل اس نے انکال کے دکھا دیا ہے وان تھرٹی تو امید ہے دوستو آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا ابھی جو نیکسٹ والا ہے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ہم دوسری ڈبل کنڈیشن لگا کے چیک کرتے ہیں اسی فرمولے کے ساتھ اس کے لئے میں کچھ ڈیٹا آپ اندر لکھ دیتا ہوں ہمیں ہمیں دیکھ دیا کار مرے پاس ٹین کارز ہیں اور ٹونٹی بسی دیں ٹین کار ہے ٹونٹی بسی دیں ٹین کار ہے ٹونٹی بسی دیں ٹین کار ہے ٹین کاریا رینج ہم سیلیکٹ کریں گے بی والی اس میں بی کا بی سیل ون سے لے کے سیل سیمن تک ہم نے سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد کرائٹیریا کرائٹیریا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنی بھی کارز ہیں ان کا ٹوٹل میرے پاس آئے تو اب میں اس میں ڈبل کوٹس میں کار لکھ دوں گا اس کے بعد کومہ اور سم رینج مجھے کس رینج سے سم نکلنا ہے تو میں ابھی سی ون سے لے کے سی سیمن تک سیلیکٹ کروں گا اس کو سیلیکٹ کیا ہے اس کے بعد بریکٹ بند کی اور انٹر پریس کیا تو ابھی اس نے میرے پاس فورٹی شو کر دیا ہے ہم چیک کر لیتے ہیں ہماری کارز کا جو ٹوٹل ہے وہ فورٹی بند رہے یا زیادہ کم آ رہا ہے اس میں ون ٹو تھری اور فور فور جگہ پہ ٹین آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ٹوٹل جو ہے وہ صحیح آیا ہے اسی کو ہم کپی کرتے ہیں ہم بسیز کا چیک کرتے ہیں کہ اس نے بسیز والا فرمولا صحیح آتا ہے تو یہاں ہم ایک کار لکھا ہے اس کو میں بس کر دوں گا تو ہمارے پاس سکسٹی آ گیا تو ہمارے پاس بس تین جگہ پیار ہے تو ٹوٹی ویلیو ہر ایک ہی تو سکسٹی ہمارے پاس اس کا بھی جواب جو ہے وہ صحیح آ گیا تو ابھی سم کے ساتھ ایک اور ہم یوز کر سکتے ہیں سم ایف ایس اس میں ہم ملٹپل کریٹیریہ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نئی شیٹ مناتا ہوں سم ایف ایس کے نام سے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں یہاں میں کچھ سیٹیز کے نام لکھ دیتا ہوں تو دوستو میرے پاس یہ دس ویلیوز آ گئے ہیں میں باقی ڈیٹا ایدر سے کپی کار لیتا ہوں کچھ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہو اس میں میں نے پیسٹ کیا اس جگہ پہ کچھ اس کو بھی کپی کار لیتا ہوں نیچے جی دوستو اب میرے پاس یہ دس روز میں ڈیٹا آ گیا ہے اب میں چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس جہلم میں کتنی بسیز ہوئے نہ وہ آ رہی ہیں تو مطلب اس میں ہمارے پاس دو کرائیٹیری ہو گئے ایک تو سیٹی آئے گا کہ جہلم آئے گا اور پھر ہم اس میں چیک کریں گے کہ جہلم میں بسیز کتنی آ رہی ہیں اس کے لئے ایکول پریس کریں سم ایف ایس کا فرمولا لگائیں سم رینج ہم نے کون سی رینج کا سم کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں سی کالنم سلیکٹ کرنا پڑے گا سی ون سے لے کے سی ٹین تک آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد کومہ کرائٹیریہ رینج کرائٹیریہ رینج ہوگی فرسٹ ہم سیٹی سلیکٹ کریں گے اس کے لئے ہم ای ون سے لے کے ای ٹین تک سلیکٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر کومہ پھر کریٹیریا 1 آ رہا ہے کریٹیریا 1 میں ہم نے جہلم لکھنا ہے یا جو بھی آپ اپنی شیٹ کے حساب سے مطلب جو ہم نے سرچ کرنا ہے جہ کی جہلم اس کے بعد پھر کومہ اور کریٹیریا رینج 2 دوسری رینج ہے ہمارے پاس B1 سے B10 تک اس میں ہم نے چیک کرنا ہے کہ بسیز کتنی ہیں اس کے لئے ہم ڈبل کورٹس لگائیں گے بس لکھیں گے ڈبل کورٹس اور پھر بریکٹ بند کر دیں گے ہم انٹر پریس کریں گے اس میں ہمارے پاس وہ زیرو شوک آ رہا ہے چیک کرتے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی ہے جس کے وجہ سے وہ آ رہا ہے تو دوستو اس میں غلطی جو کی ہم نے وہ جہلم کو ہم نے جو ہے وہ ڈبل کورٹس میں نے لکھا اس کو ڈبل کورٹس میں لکھیں گے انٹر پریس کریں گے تو 40 آ گیا تو ہمارے پاس جہلم اس جگہ میں کالم اے میں تو جہلم ہمارے پاس چار پانچ جگہ پیار ہے لیکن بسیز میں صرف دو بار آ رہا ہے تو یہ اس نے ان دونوں کا ٹوٹل نکال کے آپ کو بتا دیا ہے اس کو کپی کرتا ہوں نیچے لکھتا ہوں یہ تو ہماری آگی تھی بسیز اور ادھر ہم لکھتے ہیں ایک کور تو اب میں چیک کروں گا کہ جہلم میں کتنی کورٹس ہیں کریٹریہ چینج کر رہا ہوں میں اپنا کار لکھا ہے تو یہ 20 شو کر رہے ہیں تو ہمارے پاس جہلم میں ٹین ادھر آ رہے ہیں اس کے بعد ٹین ادھر آ رہے ہیں دو جگہ پہ جہلم میں کار شہر ہی ہے تو ٹین پلس ٹین ٹونٹی تو اس نے ٹونٹی ٹوٹل کر دی ہے جو کہ بلکل صحیح ہے تو دوستو اس طرح آپ تینوں فرمولے یوز کر سکتے ہیں سم کا فرمولہ سم کا فرمولہ جسٹ ایک رینج کو آپ کر سکتے ہیں یا ایک ایک کالم ایک ایک سیل سلیکٹ کر کے کر سکتے ہیں اور اسی طرح سم اف کا جو فرمولہ ہے اس میں آپ کریٹیریا دے سکتے ہیں لاجیکل اپریٹر یوز ہوتے ہیں اس میں گریٹر دین لیس دین ایکول ٹو ناٹ ایکول ٹو اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ سم اس میں دوسرے کریٹیریا کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں کہ اس رو میں کسی سپیسیفک سیل کے اگینس جتنے ٹوٹل آرہے ہیں اس کو وہ آپ شو کروا سکتے ہیں اور اس طرح پھر آپ سم اف کا جو فرمولہ ہے اس میں بھی آپ ڈبل کریٹیریا اس میں آپ زیادہ کریٹیریا دے کر بھی جو ٹوٹل یو انکال سکتے ہیں سام اف میں آپ جسٹ ون کریٹیریا دے سکتے ہیں سام اف میں آپ ملٹپل کریٹیریا دے سکتے ہیں تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ نے سام اف اور سام اف کا فرمولہ سکھا ہوگا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ